میری لسٹی کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو جب سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبانا نہ بھولنا تاکہ میرے آنے والے سے بھی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتے رہے ہیلو دوستو کیسے ہوئے آپ سواکت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے The Expert Guardian ایک گرمیاں آگئی ہیں اور ہمارے نورس انڈیا میں تو گرمی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو کیوں نہ کوئی کول ریفریشنگ ڈرنک آج بنایا جائے تو میں آج آپ کو اپنا سب سے فیوریٹ ریفریشنگ ڈرنک بنانے کی ریسیپی اس میں بتانے والا ہوں جو ہے لسٹی اس میں میں آپ کو ساتھ طرح کی لسٹی بنانے کی ریسیپی بتاؤں گا جس میں میری سب سے فیوریٹ امریسری لسٹی بھی ہے تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لسٹی بنانا بس آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور کیا کیا میں نے اس میں انگریڈینٹ ڈیوز کی ہے کیسے میں نے یہ لسٹی بنائی ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ابھی من کرے گا ابھی یہ ساری لسٹی میں بنا کے ایک بار جرور گھر میں پیوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ ریسیپی بنانا لسٹی بنانے کے لیے میں نے لیا تھا فول کریم دودھ جس کو میں نے چھ گھنٹے جمع کے رکھ دیا تھا اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کے اوپر سے تھوڑا سا اوپر سے اس کا ملائی اٹھاریں گے جو کہ ہمارا گارنش کے لیے کام آئے گا اور ساتھ ہی ہم اب باقے بچی ہوئے دھنی کو اچھے سے متھیں گے آپ نے مدھانی کا یوز کر سکتے ہو بلینڈر کا یوز کر سکتے ہو لیکن اگر آپ میری مانے مدھانی سے کریں گے تو ہمارا دھنی اچھا ہوگا دھنی ایک جیسا ہو گیا ہے بلکل مکس ہو گیا ہے کوئی لمس نہیں ہے اس میں اب ہم بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے امریسری لسی امریسری لسی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے مکسر مکسر میں میں ڈال رہا ہوں لگ بگ دو کڑچی کے قریب دہیں دو کڑچی دہیں لینے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گا الائچی پاوڈر تھوڑا سا اور لگ بگ دو چمج کے قریب شکر آپ اس کے اندر چینی کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا چینی کو گرائنگ کر کے یوز کر سکتے ہیں آتھ ہیس میں ڈال دیتے ہیں آئس کیوب اور اب اس کو کرتے ہیں بلینڈ تو لیجئے ہماری لسی ہو گئی یہ تیار اب میں اس کو نکالتا ہوں سٹیل کے گلاس میں لے اب ہم اس کو گارنش کرتے ہیں گارنش کروں گا میں اس کو دہی کی ایک کریم سے جو میں نے لیا تھا دہی کے اوپر سے ملائی اتارا تھا تھوڑا سے اوپر رکھ دیتے ہیں کاجو تھوڑا سے میں ڈال دیتا ہوں اس کے اوپر فروٹی فروٹی تو لیجئے ہماری امرسری لسی بن کی ہو گئی ہے تیار اب ہم بنانے جا رہے ہیں مہنگو لسی مہنگو لسی بنانے کے لیے میں نے لیے ہیں توتہ پری آم آپ اس میں سفید آم بھی یوز کر سکتے ہیں جو تھوڑے کھٹے مٹھے ہوتے ہیں جتنا کھٹا مٹھا آپ کا آم ہوگا اتنا آپ کا ٹیسٹی مرسی بنے گا اب میں اس میں ڈال دیتا ہوں لگ گئے 2-3 کڑشی کے قریب دہی جب میں نے مطا ہوا ہے اچھے سے اور اس میں ڈالتا ہوں میں ڈیڑھ چمچ کے قریب گیز دیس کی کھنٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہو چینی یوز کر سکتے ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی ساتھ ہی برو برو ڈال کے اب اس کو ہم کر رہتے ہیں بلینڈ یہ دیکھئے ہماری مینگو لسی بن کے ہوگئے تیار میں اس کو سرپ کرتا ہوں سرونگ گلاس میں سوری ہم اس کو گارنش کر رہا ہوں اوپر سے چھوٹے چھوٹے مہنے مینگو کے سلائس کٹ لیے ہیں اور تھوڑا سو ڈال دیتے ہیں اوپر سے ٹوٹی فروٹی اب ہم بنائیں گے بنانا لسی بنانا لسی کے لیے میرے بنانا کے چھوٹے 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 پیسیز کاٹ لیے ایک بنانا لیا ہے پیسیز کاٹنے کے بعد ہم دو بڑی کرچی کے لیے قریب نہیں اور ڈالیں گے اس میں شکر شکر ہم کم ڈالیں گے ایک چم چ کیونکہ ہمارا کیلہ پہلے ہی بہت میٹھا ہوتا ہے تھوڑی سی میں ڈال رہا ہوں اس میں کاجو اور الائچی پاوڑر وش شیخ تھنڈ بننا چاہئیے تھنڈ شک کے لیے تھوڑی سی میں ڈال رہا ہوں اس میں آئس اب اس کو blend کر دیتے ہیں تو لگی فرینڈز بنانا لسی ہماری بن کے تیار ہوگئی یہ میری one of the favorite لسی میں آیا ہے جو اس کو پور کر دیتے ہیں سرون گلاس میں دیکھئے کتنی گاڑی گاڑی لسی ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اور اوپر سے گارنش کرنے کے لیے میں اس میں ڈال رہا ہوں تھوڑے سے کاجو لیے چوتھی لسی جو میں بنانے جا رہا ہوں وہ ہے پائنیپل لسی یعنی کہ اناناس کی لسی میں نے اناناس کے پیسیز بڑے 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 کٹ لیے سے اور میں ڈال گا دو چمچ کے قریب بڑے چمچ دہیں ڈیڑھ چمچ میں ڈال رہا ہوں شکر اور اس کو کر دیتے ہیں بلین ہاں برف ڈالنا تو میں بھولی گیا تو برف 20 پی سوڑی سی ڈال رہا سوڑی یہ دیکھئے اناناس لسی بھی میری بن کے تیار ہو گئے اب اس کو بھی میں ڈال رہا ہوں سوڑن گلاس میں اب ہم بنائیں گے مکس فروٹ لسی اس کے لئے میں لیا ہے فروٹ میں چی کو اناناس تھوڑے سے انگور اور بناناس یعنی کے لے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں لیوک دو بڑی کرچی کے قریب اس میں دہیں اور ایک بڑا چمچ بورا شکر اب اس پھر کرتے ہیں بلین فرین دیکھ ہمارے مکس روٹ لسی بھی ہو گئی ہے تیار میں اس کو ڈال رہا رہا بڑی کرتے 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 دوستو ہماری لسی بن گئی ہے کتنی ایزی ہے یہ بنانی اب میں اس کو ڈال رہا ہوں سرون گلاس میں ہماری بنائیں گے چوکلی لسی اس کے لئے میں لیا دو بڑی کرچی کے قریب نہیں اس میں ڈال وں گا ڈیڑھ چمچ بورا شکر بھلکل تھوڑا سا ایک چوتھائی ٹی سپون کافی آدھا ٹی سپون چوکلی پاوڈر یا کوکو پاوڈر آپ ڈال سکتے اس میں اور ساتھ سے آج میں نے پیسیز لیے چوکلیٹ کے چوکلیٹ کیلئے کوئی بھی چوکلیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کریں گے بلینڈ بچوں کی سب سے فیوریٹ چوکلیٹ لسی بن کے تیار ہوگی ہے بچوں کو چوکلیٹ کھانا بہت پسند ہے اسی لیے بچوں کی تو یہ سب سے فیوریٹ لسی مانی گئی ہے اس کو میں ڈال رہا ہوں سرون گلاس میں اور گارنیش کرنے کے لیے اپنا کو کو پاوڈر اور چوکلیٹ کے کرمز آپ چوکلیٹ کرمز نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس پر بول بیٹا یا مال تو یا بوسٹ کا یوز کر سکتے ہیں تو لیجے دوستو میں نے تو بنا لیا سات طرح کی لسی سات طرح کی لسی کو کٹھا دیکھ مجھے لگ بنانے کے بعد پی جیے پھر مجھے فیڈبیک دیجئے کہ لسی آپ نے بنانے کے پی اس کا ٹیسٹ کیسا آیا مجھے فیڈبیک جرور دے دیجئے گا اس کے بارے میں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے سبسکرائب کر دیجئے گا سات میں دیئے گئے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو جرور دبائیے گا تاکہ میں یوٹیوب پہ جب بھی کوئی ویڈیو ڈالوں تو اس کا میسیج اور اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آجائے اور آپ کو بات دیو بیدیو 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 بیدیو